اسلام علیکم میاں والی پیجن کلب کے دوستو ہم موجود ہیں استاد حاجی ملک تارک آوان فارمیسی والے کی چھت پر اور یہاں پر آج تشریف لائے ہوئے ہیں ملک کا بہت بڑا نام استاد امتیاز چیرمین پارٹی کے سربراہ جناب استاد ملک امتیاز چیرمین صاحب آف لاہور اور ان کے ہمراہ استاد طاہر شریف صاحب لاہور سے اور دیگر دوست تو ہائی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ہائی صاحب ہائی صاحب کیا حال ہیں ہائی صاحب ماشاءاللہ استاد امتیاز چیرمین صاحب تشریف لائے ہیں استاد طاہر شریف صاحب لائے ہیں اور دیگر دوست ان کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں ان کا تعرف بھی کرا لیں استاد حیدر علی جیہ صاحب لاہور سے ملک یاسر ملک یاسر ملک یاسر لاہور سے اسلام علیکم چیرمین صاحب کیا حال ہیں صاحب ٹھیک ہیں تو سربراہ بننے کے بعد پہلا دو رہے ہیں میاں والی گا تو کیسا شوق دیکھ رہے ہیں استاد حاجی ملک تارک آمان صاحب بہت اچھا بہت اچھا دیاب پرندے جی تو چیرمین صاحب آپ نے ماشاءاللہ آپ کی جو پارٹی استاد انتیاز چیرمین پارٹی آپ سربراہ ہیں تو یہ جو اب سیزن گزر ہے سال بیس سو بائس تو اس میں آپ کے جو گروپ ہے تو اس کی کیا کارکردگی رہی کبوتر کے جو ٹرنمیٹس ہیں ان میں اور کتنے یعنی کہ آپ کی جو چھتیں تھی حصہ لیا آپ کی جو سربراہ پرستی میں جو ٹرنمیٹ اڑے ماری تقریبا ہم نے جو ہمارے چکیردہ ٹوٹل اڑنے والے ہم نے کو خالی چکیردہ کیا ہی سارے حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ نمبروں میں ہی ہاتے ہیں سارے آپ نے کلے کپ جی ایج دیتے ہیں جی ایڈ کے باعث کا باعث کے باعث کا آپ وین کی ہیں کسی میں پہلی کسی میں دھوسری کسی میں تین سریدہ جی تو استاد ملک حیدر علی جوئیہ صاحب آف لاہور جو تشریف فرما ہے ہمارے پاس استاد امتیاز چیئرمین صاحب کے شاگرد ہیں تو ان کی کارکردگی آپ نے ان کی موہ کی زبانی سنی کہ جناب وہ بائیس ٹرنمیٹس کے جو ہیں جن میں فکٹری سٹینڈ پر ہیں تو حیدر علی جوئیہ صاحب کن کبوتروں نے آپ کے پاس کلاس پر فارمزدی استاد جی والے یہ کبوتر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں علاقے کے حساب یہی گولڈن ٹیڈی اور ڈاو والے ٹیڈی اور ڈاو والے ٹیڈی اور ڈاو والے گولڈن تو اس بار جو جیٹھ کافی گرم تھا جیٹھ جیٹھ تک سارا ٹوٹل ہی گرم جیٹھ میں کیا پروازے رہی ہیں کتنے کبوتر آپ کے ٹورنمنٹ میں تھے ہمارے سات کبوتر اڑتے ہیں ساتوں کا ٹائم سات کبوتروں کے سات آپ کا ٹائم میرے سے دو سو ستاسی گھنٹے تھے پانچ پروازوں کے پانچ پروازوں کے ایک دن کی جو ایوریج پرواز ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو آپ کا بنا 67 گھنٹ کس وقت تک کبوتر ایسے آخری بیٹھا آپ آپ کے پاس چھے پچاس تاکہ لاہور بات دھر ہوا تھا وہ جو چھے پچاس پہ بیٹھا تھا اور اسی دن ایک مادی کی جو سامنے تھی وہ رات رہ گئی سات ہی تھی بلکل وہ نہیں بیٹھ رہ گئی رات رہ گئی تو آپ نے استاد امتیاز چیئرمین صاحب کی جو شاگردی ہے کب اختیار کی دو ہزار پانچ سے تو حیدرل جوئیہ صاحب ویسے قرف عام ہے کہ استاد جو ہوتے ہیں صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں تو استاد نہ کبوتر اپنے گھر کا دیتے ہیں نہ علم دیتے ہیں تو آپ نے کیسا پایا اپنے استاد کو مجھے صاحب جی نے ایک دن میری ڈیڑھ سو جوڑا لگا رہی ہیں جب میں نے چھہت بنائی اس کے باہر انہیں کے حوالے سے کبھی انہوں نے ہم سے کچھ نہیں چھکا دانہ پانے بھی سارا ہم سے ہی ہو جو ہم نے بتا دیا ہوں اب ہم کود ہی کرتے ہیں سارا ہم سے جو باتیں یہ ماضی کا حصہ ہو چکی ہیں تو اب آپ کے سامنے ایک چیمپن کھلاڑی کی بات آپ سن رہے ہیں کہ جب وہ شاگرد ہوئے ہیں بتا رہے ہیں کہ اسی دن ہمیں ڈیڑھ سو جوڑا تو تین سو کبوتر بنتے ہیں اور باقی جو کھیل پانی کے بارے میں بتا رہے ہیں حیدر علی جوئیہ صاحب تو آپ کار کر دیں گے ان کے سامنے ہی ہیں ہماری پارٹی تقریبا ہر سال حالیہ میرے اندازے کے مطابق پر کوئی دو سے تین ہزاری بچوں کی صرف ہر سال ہمارے پاس چار بار ایسی چھتے ہیں جہاں پر جھوڑے لگے ہوئے ہیں ایک شیخ زفر صاحب گجرم والا اپنی چھتے ہیں میری چھتے ہیں ملک بابر صاحب ہیں رانا امران صاحب نے لیئے تو ان سب گھروں کا کام ہے کہ انہوں نے بچے ڈیوائیڈ کرنے ہیں اوڑنے والے بیور جوڑا حیدر علی جوئیہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کبوتر تو سارے اچھے ہوتے ہیں فیورٹ بھی ہوتے ہیں فیورٹ کبوتر آپ کے بریڈ جو ہے جو فیورٹ جو ان کے سامنے آجائے وہ فیورٹ ہی ہو وہ فیورٹ ہے جو میدان میں آئے گا وہی فیورٹ ہے تو میدان میں زیادہ کس کا تناسب ہے اس سال جب گرمی پڑی زیادہ ڈاو والوں کو زیادہ تناسب آئے ڈاو والوں کو زیادہ تناسب آئے جی تو آپ نے حیدر علی جوئیہ صاحب کی باتیں سنی ہیں تو اسلام علیکم چیرمین صاحب چیرمین صاحب کی جانب واپس آتے ہیں تو چیرمین صاحب اس وقت آپ استاد حاجی ملک طارق عوان صاحب کے پاس موجود ہیں اور آپ کے بہت قریبی دوست ہیں تو اس وقت حاجی صاحب کے پاس جو بریڈ ہے اس میں آپ کو کونسی بریڈ زیادہ جو حاجی صاحب پوری پارٹی کے پاس ایک ہی بریڈ ہے جو ادھر ہے وہ ہی ہمارے پاس ہے وہ ہی ادھر ہے سب پارٹی کے پاس نے بریڈ ہی ہے ڈاو والوں سیڈی اور لالکھن والے میں نے جوئیہ صاحب سے بھی پوچھا ہے یہی سوال آپ سے بھی پوچھیں گے ہم لیتے ہیں لکھتے ہیں نکال دیتے ہیں آپ سے بھی وہی سوال کریں گے کبوتر تو بریڈ تو کافی ہوتی ہے چھات پہ بندہ ہو تو کافی بریڈ کے پرندے ہوتے ہیں تو جو آپ کی فیورٹ جو ہیں جو آپ کو بہت ہی زیادہ پساند ہیں کہ بھی آرین کی کارکردگی بس سے پیچھے بس میاں صاحب والے جو کبوتر ہیں ان میں سے ٹیڈی ڈاو والے اور گولڈر تو ان میں جو بریڈ ہے ان میں کراس جو ہے کوئی کس کا کراس سب سے بہتر پرواز کی کراس ٹیڈی ٹیڈی کا کراس ٹیڈی کا کراس ٹیڈی کا کراس چیرمین صاحب آپ ماشاءاللہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں تو عام سننے میں بات آتی ہے کہ اڑنے والے جو ہیں بنائے ہوئے ہیں اور یہ بریڈنگ والے ہیں تو کیا ایسی بات ہے کہ بریڈنگ کے لیے الگ اور اڑنے والے الگ اڑنے والے جو ہوتے ہیں ایسے ہیں ایک سوناپ لیتے ہیں رکھنے کے لیے ایک پیننے کے لیے اگر خالص ہوگا تو ٹھوٹ جائے صحیح یہ کبوتروں کا بھی یہ ہے اس میں آپ تھوڑا سا ملاوٹ کریں گے تو ملتی آئے تو یہ کراس والا کبوتر ہے شام کو سات بجے بیٹھ رہا ہے تو کیا وہ آگے بریڈنگ میں استاد اگر ہیں وہ بریڈنگ میں لے جا سکتے ہیں کوئی آسکتے ہیں لے جا سکتے ہیں اس کو بریڈنگ میں لے جانا چاہیے اگر اڑا ہے اس کی کارکرت کی اچھی ہے اس میں دیکھنا چاہیے زیادہ کس طرف جا رہا ہے تیڑی کی طرف زیادہ جا رہا ہے لا علاقین کی طرف جا رہا ہے سیالپوڈ کی طرف جا رہا ہے یا کاسرباز کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہوگا وہ مادی لگا گیا اس کا لچے رکھیں ٹھیک تو چیرمین صاحب کبوتر پروری کا جو دوسرا حصہ ہے پرواز پروازی مقابلے اور ٹرنمیٹس تو اس میں زیادہ تر شائقین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں جس کے پاس کھیل پانی اور گولی راکٹ ہو تو کیا راکٹ کا زیادہ کردار ہے یا کبوتروں کا کردار ہے میں ایسا کوئی استاد نہیں جو خالی گولی کام کرتی ہے سب جو اٹھے پہلے محنت کبوتر بنے گا پھر گولی کام کریں اگر کوئی استاد ایسے کہتا ہے میں کھلے سے پکڑ گا گولی دیکھ اڑاتا ہوں جی تو دوستو آپ نے سنا اتنی بڑی شخصیت تجربہ رکھتے ہیں یہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ گولی اور راکٹ سے باہر نکلیں اور اچھے کبوتر بنائیں اور محنت کریں تو محنت کے بلبوتے پر ہی اس کے بعد گولی ہے ضرور افتاد بھی ہیں ضرور پہلے ایک بوتر کو صحیح کرو چار چھے کنڈے تو اڑتا ہو نا پھر اس پر گولی اثر کریں گا اگر زیرو بوتر آپ کھلے سے لے کے اسے گولی دیں گے بوت نہیں اڑے گا اس کا آپ ردم بنائیں اس کی لائن بنائیں پھر اسے گولی چیک کریں جی تو دوسرا ہماری کبوتر پروری میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جی اسو کے لیے الگ کبوتر جیٹ کے لیے الگ چیتر کے لیے الگ کیا اس میں اس میں چاہی ہے اگر جیٹ والا کبوتر ہوگا وہ تو رات کو نہیں بیٹھے گا وہ آپ کو گاٹے میں لے جائے گا اگر جیٹ میں دات گیارہ بجے والا کبوتر ہے وہ اسو میں شام کو بیٹھے گا یہ تو کنفرم اسی اور جیٹ کا تو بہت فرق ہے اگر جیٹ مالا کبوتر آپ اسو میں اڑائیں گے تو دیکھتے ہی رہیں گے دیکھتے ہی رہے جائیں گے یا پھر سائم جیتا ہو اچھا دوسرا چیرمین صاحب آپ ماشاءاللہ لاہور سے ہیں کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ اب یہ شوق ہو گیا ہے کہ چیتر بھی اڑانے لگ گئے ہیں ہم اسو بھی اڑاتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں تو عرصہ دراز سے اڑ رہے ہیں تو اسو جو ہے خاص طور پر اسو میں کیونکہ نمی بھی آ جاتی ہے موسم نرم ہو جاتا ہے اور موسم اور دن جو ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں کبوتر رات میں جاتے ہیں تو کیا یہ رات والی جو بات ہے کیا پریکٹس پہ ہے یا کبوتر کی بریڈ پہ ہے نہیں پریکٹس 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 کوئی کبوتر مجھے دے دیں میں لگا دوں گا رات میں لگے بریڈ کا اس میں کوئی میند ہے آپ جو بھی کبوتر آپ مجھے دیں گے میں رات کو لگا دیں گے جی جی تو دوستو یہ میند ہے جی کہ کبوتر جو ہے رات کو لگانے کے لیے آپ کو جو ہے نا جی میند کرنا پڑے گی تو تب ہی جا کر جو ہے آپ رات کو بٹھا سکتے ہیں کبوتر رات کو ہفلا چاہیے اور ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے چیرمین صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پندرہ سال پیس سال پہلے تک جو ہے نا جی آپ نے دیکھی ہوگی کبوتر پر بری کہ جو خاص طور پر جو ٹرنمیٹس سے ان کے جو ٹائم ہوتے تھے کہ مغرب مغرب ہوئی ہے دن جیسے ہی یعنی کہ غروب ہوا تو جناب کبوتر کا ٹائم جو ہے نا جی بس کبوتر بٹھانا ہوتے تھے یہ تو ہوتا تھا چتری والوں یا نیوی والے یا جنگی ٹانگی والے ہیں نا ہمارا پہلے کھڑا ٹائم ہوتا تھا پھر جس ٹائم کبوتر زیادہ اندھیرے میں بیٹھنے لگے پھر جو کچھ ٹائم رکھنا پڑا اب لاہور میں اسو اور چیتر اور بساک آٹھ کا ہے اسو اور سوا ساتھ کا اور چیتر ہے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رات کے جو ٹائم ہے جیسے اب آٹھ بہے تک ساڑھے آٹھ بہے تک چلو اسو تو جیٹ میں بھی اسی طرح رکھ دئیے گئے ہیں اور پھر ایسے بھی ہے کہ جناب کبوتر گم ہے اور کبوتر جو ہے نا جی سو آٹھ بجے بیٹھے گئے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اگر کبوتر نظر آ رہا ہے میری نظر میں کبوتر چاس آٹھ پھوٹ اُڑ رہا ہے کلیئر پتہ چل رہا ہے یہ وہی کبوتر ہے جو صبح اُڑ رہا ہے اس کو ٹائم رہا ہے وہ جتنے بجے مرضی بیٹھے ٹائم رہا ہے جی تو آپ نے سنی چیرمین صاحب کی بیٹھیں چیرمین صاحب بیٹھیں گے تو ساتھ ساتھ بات بھی کریں گے اور آمیر کبوتر کوئی جو ہے نا ایک کبوتر بھی لائیں آئی صاحب کو ڈب والی جو میاں صاحب والی جو ہے نا اس بریڈ سے جی اساز اکرام تمام دوست جو ہیں نا جی آپ کو سلام دے رہے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں دوست کافی سارے لاہور سے بھی اور اٹک سے اور سرگودہ سے تمام دوست جیرمین صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی با میٹھ سوڑ رہے ہیں تو اب میاں والی بھی شامل ہے کے پی کے بھی شامل ہے جی مقصد ہے پنجاب کیا بلکہ اب تو جو ہے نا جی آپ کہیں پہ پاکستان سطح ہو گئی جہاں شوک ہو رہا ہے وہ آگا تو کہیں پہ موسم یہاں پہ اندھیر بارش آگئی وہاں پہ کلیر کرنا پڑے گا اگر آپ نے پنجاب کیمپین کا لوانا ہے پھر موسم وغیرہ تو برداشت کرنے پڑے گا آپ اس کھیل کو کیا سمجھتے ہیں ویسے ذاتی طور پر جو آپ کا کیا یعنی کیا رائے ہیں کہ یہ جو جس یہ ٹوڈر میٹ جس طرح ہیں صحیح تو اس سے آپ کی گفتگو اور آپ کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح یہ ہیں یہ یہ اندازہ نہیں میرا میں چیمپین بن گئے ہوں اور دوگرے گاندھی لے گئی ہے یا بارش لے گئی ہے اس پر کم اڑے ہیں یا اچھے نہیں ہیں یہ نہیں ہے آپ پھر لگ کام کر گئی آپ چیمپین ہیں ہمارا لگ قراب ہو گئی یا ایزرک لگ قراب ہو گئی تو یہ رہ گئے یہ رہ گئے ہیں زیادہ لگ کام کرتے ہیں جتنا ایریا بڑا ہوگا اب یہ جو پنجاب سطح پر جس طرح اٹھتے ہیں کمال اٹھتے ہیں پوٹر پر یارہ پوٹر جو ہے نا تقریبا ایک کو پین تیس 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 گھنٹے اٹھائیس گھنٹے ایسے معمولی کام نہیں ہے ہاں وہ بالکل آؤٹس پر اس میں موسم جو ہے نا اس کا عمل بہت سے بہت ہے موسم کے بارے میں جو ہے آپ مقصد ہے بے عموما ہی سنائے کہ ہمارے لاہو لاہور کے جو اساز اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موسم جو ہے نا جی گرم ہے اور عبرالود ہے تو لاہور کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد یہ باتیں خلاف والی ہیں لاہور کا جو سہنا پیراگراب ہوں وہ ویسے جو ہوروں میں بھی آتا رہتا ہے لاہور ایک ایسا چیل ہے جب دنیا میں پہلے ابھی انترین نمبر پہ آئی پلوشن کے اس میں جائے ہیں پلوشن کا مطلب انتہا ہے سانس کی تنگی سانس کی تنگی ہے جیسے سانس کی تنگی ہے وہ ہوتے تو اسی آپ ہی بھی بیش سکتے ہیں جیسے پیچھے راجہ کاکہ اکھے پیرے ہی بھی کوئی اطراز نہیں گا اگر کوئی نہیں مندہ ساڈاک موقع ہے تو اسی نہیں مندہ کوئی نہیں شرمین صاحب موسم کے بارے میں جی ہمارے اس وقت کبوتر پروری کے جو ہے نا جی بڑا نام ہے افتاد اکمل خان تو افتاد اکمل خان انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی ہمارا موسم جو ہے واقعی دیگر جو بھی شہر ہے ان سے مقصد ہے بھی بہتر ہوتا ہے فریش ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ دنگے کی چوٹ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اب فیصل آباد کا موسم ہے لاہور کا موسم ہے ملتان ہے تو یہ موسم بہت اللہ کنجاب کے تین کار تو لہور کے خلاڑی جو نا وہ جیتے بھی اگر اتنا غرم موسم ہو گا ہے نا بے ساکھ کے جو ہم ساکھ کے جو کنجاب کا پوڑے ہے نا جی جیب کہ دو تین خلاڑی وہ کنجاب کا پوڑے پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ ہماریشتے تھی جو رفتار بھورا اور ایک تردیر قریفی والی اور ایک ملگ مبشر ہوگکا ہے جی تو چیرمین صاحب اس وقت ہمارے صاحب کافی دوست لائیو ہیں تو کبوتر کی پرخ کے بارے میں کوئی دوستوں کو آپ کا توسری تجربہ ہے کیا کبوتر کی جو پہچان ہونی چاہیے پہلے تو آپ اس کو جانتے ہو نصر جانتے ہو پھر تو آسانیہ پڑھتے ہیں اگر آپ کو نصر پر نہیں پتا کسی کے گھر کے لیے پھر اس کا کندہ دیکھیں وہ کندے سے اڑنا ہے کندہ کھل لیں اس میں کراسیں کام ہوگی وہ اچھا ہوگا پھر اس کے پٹھے وغیرہ دیکھیں اتنے چپٹے ہوں گے اتنا دیرا پھر اس کی ہرڈی وغیرہ دیکھیں پارلے دیکھیں ہرڈی گھول ہے وہ اچھا ہوگا میرے میری نظر میں میں یہ کسی بے لاغو نہیں کر رہا میں اپنا اپنا مقب پیان کر رہا مجھے یہ اچھے لگتا ہے دھوم کا جو ہے کبوتر دھوم کا کیا کردار ہے کبوتر کی پرواز میں کبوتر کی پرواز میں اپنا سمتون تو آپ ماشا اللہ جرمین صاحب بیان نظیر صاحب مرموم اللہ پاک ان کی مغفرت تو ایسے استاد کے شگرد ہیں جن کا قبوتر پر کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ کی قربت بھی بہت قریب ہے جہاں تک میرے علم میں تو آپ نے کیا ان سے سیکھا جی اتنا یعنی ایسے استاد دنیا میں کام استاد ہیں جو کھل کے اپنے شگردوں کو بتاتے ہیں میاں نظیر صاحب تو میاں صاحب کے اپنے نام سے ایک بریڈ ہے میاں نظیر والے تو وہ کن کبوتروں کا مرکب ہے جسے ہم اسکور والے کہتے ہیں چالی نمبر کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں چھٹیاں والے کہتے ہیں علماری والا کہتے ہیں مین نسل ہو رہی ہے میاں نظیر اس میں گھوڑے پکے ایسے ہو جاتے ہیں اس میں ہم نے نام رکھے ہیں اکثر دوست یہاں پر ہم نے دیکھا جی کہتے ہیں جی ہم جی ٹیڈی لائے ہیں کمگر لائے ہیں گولڈن لائے ہیں تو دس لائے ہیں جی دس میں سے جو ہے نا جی چھے بھاگ گئے ہیں چار رہے گئے ہیں تو کیا ٹیڈی کمگر میں اکل کی کمی ہے میں نہیں سمجھتا اگر آپ نے ٹیڈی رکھتا ہے نا ٹیڈی کی ڈیفینیشن اس کا بھی آپ کو پتا ہوں اس کو پتا ہوں آپ نے اگر سمیتر لگیا نا اس کا پتا ہوں میں نے اس کو اس کی نسل کہتے ہیں بڑھانے میں اس کو اڑھانا کہتے ہیں کبوتر کی طبیعت کو نہیں نہ سمجھے گا اس سے فائدہ نہیں فائدہ ٹیڈی ایک ایسی ٹیڈی جو بہت جلدی بہت گرائی میں جاتے ہیں اگر ٹیڈی ہے تو بہت جلدی دوسرے کبوتروں سے بہت جلدی گہرائی میں جاتے ہیں بہت گرائی میں جاتے ہیں جہاں ٹیڈی اٹھتا ہے وہاں کوئی نہیں سمجھتا ہے یار ایک کبوتر لائیں یہ تاہر کوئی کبوتر بھی لائیں دوست جو ہے نا کبوتر کی بھی اچھا ہے جی اصل میں میرا جو فسٹ جو میرا جو سوال ہے نا تھوڑا سا آپ سمجھیں نہیں ہمارے یہاں پہ نا جی آپ سے یعنی کہ آپ تو کچھ بہتر دس پندرہ سال پہلے یہ ایک ذہن میں تھا لوگوں کے جو لال آنکھ ہیں نا جی لال آنکھ کا کبوتر نا میں عقل جو ہے نا یہ بل نکاح ہے ہی نہیں یہ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ عقل کی آپ ستارہ نمبر اٹھتا رہا ہے اس کی ویڈیو بھی بڑی نہیں میرا خیال وہ چار سال اڑا ہے بڑی ویڈیو لال آنکھا تھا اور ٹیم بھی بیٹھتا رہا ہے لال آنکھا تھا پھر ستارہ نمبر دوسرا تھا ایک اور وہ بھی لال آنکھا تھا پھر آپ چار نمبر تھا وہ میرے پاس آٹھ سال اڑا ہے لال آنکھا تھا لال آنکھا بلڈ کا کردار ہے لال آنکھ یہ نہیں جب ویسے لال آنکھ بلڈ اس کے اندر جو ہے نا جی وہ لائن اور لینڈ دونوں کاغو میں رکھے ہوئے نا وہ کوئی بھی نہ سا وہ اڑے گی جی تو یہ ہمارے بھائی یاسر بھائی کے پاس ایک کبوتر ہے جی تو اس کے بارے میں تاہر کو بتائیں یہ کس فریڈ سے ہے تو دوستوں کو شوق بھی کروا دیتے ہیں یہ ڈاپ والی آگیا یہ ڈاپ 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 والا کبوتر ہے بہت اچھا یہ جی آپ کو دکھائیں جی یہ چیئرمین صاحب کے پاس استاد حاجی ملک تارک اوان کے گھر کا ڈاپ والا جی ہے کبوتر جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اس سے اچھی بریڈ جی یہ میاں صاحب کے چھوٹے بھائیں ہیں میاں افتخار اچھا جی میاں افتخار صاحب میاں افتخار صاحب کے گھر کے جی یہ دیکھیں جی آپ کو کبوتر آپ کے سامنے چیئرمین صاحب کے آت میں کبوتر ہاں ہاں ٹھین ٹھین جب دی کہا رہا ہے یہ جی یہ یہ حضی صاحب کی ٹیڈی یہ دوستو ٹیڈی آپ کے سامنے استاد حاجی ملک تارک اوان صاحب کے گھر کے یہ مادہ ہے وہ نعرہ یہ ہی جوڑا لگانے لگی اچھا جی لو جی دوستو چیئرمین صاحب کی موجودگی سے فائدہ بھی اٹھائیں اور آپ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کریں یہ دیکھیں نا تو اس میں سے لال پری بنیں گے لو جی دوستو آج آپ نے لال پری کا بھی بڑا ہی نام سنو آگا قصور سے آج کل بڑی آوازیں ہیں لال پری کی اور ویسے بھی لال پری کو اتر تو یہ سامنے آپ کے یہ کراس لگایا ہے اور اس میں لال پری بچے پالے نہیں نہیں لگی ہے کہ بچے پالے بجے کہ لو جب بچے پالے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے لاؤ تو دیہ دینا لاؤ گھڑی کو چھوٹو آئے لاؤں چھوٹو آئے لاؤں وہ ٹھیک ہے جی لگے ہو لگے ہو ملک تارک آوان صاحب کی چھت پر اس وقت موجود ہیں جو ان کی بریڈنگ کا شعبہ جو ان کا جہاں پر کبوتر بریڈنگ والے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے استاد امتیاز چیئرمین صاحب چیئرمین پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ان کے شاگیرد یاسر بھائی اور ملک حیدر علی جویہ اور استاد حجی ملک تارک آوان صاحب بھی بیٹھے ہیں سلام علیکم بھائی صاحب ہائی صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہیں تو چیئرمین صاحب سے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ گپ شپ لگی ہے ہی تو کچھ آپ کی کبوتر پروری کیونکہ آپ کی کبوتر پروری میاں والی سے ببستہ ہے تو سال بیس سو تیئس ماشاءاللہ بس آ رہا ہے دوڑا ہوا کیونکہ اب تقریباً سیزن آف ہی ہے تو سال بیس سو تیئس کی کیا تیاری ہے اور ٹوڑنا میٹس میں تو آپ انشاءاللہ آپ کا ہے حصہ تو کیا سال بیس سو تیئس میں کوئی ون ٹو ون مقابلوں کے لئے بھی کوئی ہے پروگرام؟ جو دوستوں نے پیچھے پچھلے سال کہے رہے سے دو انشاءاللہ مقابلے مقابلے مقابلوں مقابلوں تو ون ٹو ون مقابلوں پنجاب سطح اور کیا مقامی میاں والی سطح پر بھی؟ میاں والی سطح پر نہیں پنجاب سطح پر جو ہے پنجاب سطح پر جن جن کے ساتھ؟ جی تو آپ کو پچھلے جو سیزن گزرا ہے اس میں کسی دوستوں کی طرف دعوت بھی ون ٹو ون مقابلوں کی آئی؟ ہاں جی پچھلے سال کل دوستوں نے کہا بھی ساتھ لیکن پچھلے سال جو ہماری تیاری نہیں تھی جی جی تو ان دوستوں میں پنچھے مہینے کی تیاری ہی چھیک تو ان دوستوں میں کون کو ہے کوئی بڑے نام؟ کوئی نہیں بس جو بھی کہے گا اگر تو کسی کی خیش ہوگی ہماری کسی سے کوئی نہیں نہیں محال ون ٹو ون مقابلہ تو حسن ہے جی یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ کبوتر پروری کا جو ہے پیار محبت سے کوئی اگر شوق کرے گا تو ہم انشاءاللہ کریں گے جی تو استاد آجی ملک تارک آمان صاحب کی آپ نے بات سنی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ پیار محبت کا جو بھی شوق کرنا چاہے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کریں گے پنجاب سطح پر اور زلہ میاں والی سے باہر کے بیرون شہر کے جو بھی ہمارے کھلاڑی ہوں گے تو ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا جی وہ ون ٹو ون مقابلے انشاءاللہ ہم کھیلیں گے تو آجی صاحب تیاری کیسی ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ بہتر کریں گا آپ صحیح جی تو دوستو جو ہے نا وہ تو اللہ کی ذہن ہے جی جی حاج صاحب کہتے ہیں کبوتر شام تک ہاں نہیں جی بالکل تو چیرمین صاحب کہہ رہا ہے کہ ہار جی تو بالکل اللہ پاک کی دین ہے جی لیکن کبوتر شام تک جو بھی جیتے گا تو شام تک ہی اڑائے گا تو شام تک اڑا کر جیتنا ہے جی سب دوستو نے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی کارکردگی پہلے بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو کبوتر ہمیشہ اس چھت پر شام کو ہی بیٹھے ہیں تو ہماری نیک تمنہیں استاد حاجی ملک تارک صاحب کے لیے اور شیرمین استاد امتیاز صاحب ان کی پارٹی کے لیے ان کے شاگردوں کے لیے اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی